اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسول کریم اما بعد معزد ناظرین و سامعین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ منحاج پبلیکیشن بروڑا انڈیا کے زیر احتمام القول المتین فی امر یزید اللعین اس کتاب کا سلسلہ وار درس جاری ہے بیاد شیخ المشائق حضرت سید محمد عبدالقدیر چشتی نوراللہ و مرقدہو المعروف نورانی پاشا بانی باب العلم انواریہ و جامعہ انواریہ حدر آباد چوتھا حملہ چھینالی سجری میں ہوا ارض روم پر چوتھا حملہ چھینالی سجری میں کیا گیا چھینالی سجری کے لشکر کے ایک دستے کی کمانڈر حضرت عبدالرحمن بن خالد بن ولید تھے اور ایک دستے کی کمانڈر حضرت مالک بن حبیرہ تھے تبریکی تاریخ الامم والملوک اور ابن الاسیر کی الكامل في التاریخ میں ہے ثم دخلت سنة ستیم واربعین ذکر ما كان فيها من الاحداث فمما كان فيها من ذلك مشا مالک بن عبداللہ بارض الروم وقیل بل كان ذلك عبدالرحمن بن خالد بن الولید وقیل بل كان مالک بن حبیرہ السکونی وفیها انصرف عبدالرحمن بن خالد من بلاد الروم الى حمسہ فدسہ ابن اثال النصرانی الیہ شربتا مسمومتا فیما قیل فشربہا فقتلتو کہ پھر سن سینالی سجری شروع ہوا اس میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سال اسلامی لشکر کے امیر مالک بن عبداللہ جنگی مہم کی غرص سے سرزمین روم میں داخل ہوئے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس جنگی مہم کے امیر عبدالرحمن بن خالد بن ولید تھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس مہم کے امیر مالک بن حبیرہ السکونی تھے اسی سال میں عبدالرحمن بن خالد بلاد روم سے ہم سے چلے گئے کہا جاتا ہے کہ ابن سال نصرانی نے آپ کو زہرالوت مشروب پیش کیا جو آپ نے پی لیا تھا اور اسی سے آپ شہید ہوئے پانچوہ حملہ سیتالی سجری میں ہوا عرض روم پر پانچوہ لشکر سیتالی سجری میں کیا گیا اس کی کمانڈر مالک بن حبیرہ تھے اور ایک دستے کے کمانڈر انتاکیہ کے حضرت عبدالرحمن القینی تھے اور ان کی کمان میں لشکر قسطنطنیہ کے علاقوں پر حملہ کرنے کے لیے کیا گیا ان کی کمان میں لشکر قسطنطنیہ کے علاقوں پر حملہ کرنے کے لیے کیا گیا ابن الاثیر نے لکھا ہے سم دخلت سنت سبعی واربعین فی ہادی سنتی کان مشا مالک بن حبیرہ تبی ارض الرومی ومشا عبدالرحمن القینی بی انتاکیہ کہ پھر سنت سنتالیس حجری شروع ہوا اس سال مالک بن حبیرہ سرزمین روم میں داخل ہوئے جبکہ امیر الاشکر عبدالرحمن القینی انتاکیہ میں داخل ہوئے چھٹا حملہ ان پچاس حجری میں ہوا روم پر چھٹا لشکر ان پچاس حجری میں ہوا حجری میں کیا گیا اس کے کمانڈر پھر مالک بن حبیرہ تھے جبکہ فضالہ بن عبید دوسرے لشکر کے کمانڈر تھے ان کے ہاتھوں روم کے شہر فتح ہوئے ابن الاسیر نے لکھا ہے ثم دخلت سنت سنت تسع واربعین فیہا کان مشا مالک بن حبیرہ تبی ارض الرومی وفیہا کان غزوت فضالت بن عبید جربتا وشتا بہا وفتحت علی یدی وآصاب فیہا شیئن کثیرہ وفیہا کانت صائفتو عبداللہ بن کرزن البجلی پھر سن ان پچاس حجری شروع ہوا اس میں اسلامی لشکر اپنے سالار مالک بن حبیرہ کی زیر قیادت روم میں داخل ہوا اسی سال فضالہ بن عبید نے جربا پر حملہ کیا اور وہی موسم سرما گزارا اور وہ علاقہ حضرت فضالہ کے ہاتھوں فتح ہوا وہاں انہوں نے بہت سا مال غنیمت پایا اسی سال عبداللہ بن کرز البجلی نے جنگی مہم میں موسم سرما موسم گرما گزارا تھا ساتوہ حملہ پھر ان پچاس حجری میں ہوا سن ان پچاس حجری میں ایک اور معارکہ ہوا اس لشکر کے کمانڈر یزید بن شجرہ الرحاوی تھے ابن اللہ سیر نے لکھا ہے کہ اس سال یزید بن شجرہ الرحاوی کا مہرکہ رونما ہوا اور انہوں نے اس مہرکے کے دوران اہل شام کے ساتھ موسم سرما گزارا تھا اس تنطنیہ پر ہونے والے پہلے ساتوں حملوں پہلا بتیس حجری دوسرا تیرتالی حجری تیسرا چموالی حجری چوتھا چھینالی حجری اور پانچوہ سیتالی حجری اور چھٹا ان پچاس حجری اور پھر ساتوہ ان پچاس حجری میں کسی ایک حملے میں بھی یزید بن معاویہ کی شرکت ثابت نہیں ہوتی ایک روایت کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے رومیوں کی سرزمین پر سولہ حملے کیے تھے جیسا کہ حافظ بن کثیر نے بیان کیا ہے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ارض روم پر سولہ حملے کیے تھے مذکورہ بالا تفصیل کے مطابق سن بتیس اجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں حملہ کرنے والا لشکر پہلا قرار پاتا ہے اور یہی لشکر صحیح البخاری کی حدیث مبارک میں برود مغفرت کی بشارت کا مستحق ہے یزید قسطنطنیہ کے کون سے معارکے میں شریک ہوا حدیث مبارک میں دی گئی بخشش کی خوشخبری کا اہل یزید ہے خوشخبری کا اہل یزید ہے یا نہیں یہ جاننے کے لئے ضروری ہے کہ معلوم کیا جائے کہ یزید قسطنطنیہ کے کون سے معارکے میں کس سال میں شریک ہوا تھا اس سلسلے میں چار اقوال ہیں یزید ان پچاس ہجری میں روم کے معارکے میں شریک ہوا یہاں تک کہ قسطنطنیہ پہنچ گیا جیسا کہ الUND 9 و arبعین فيہا غزہ یزید بن محاویہ تم بلاد الرومی حتی بلگا قسطنطنیہ کے سن ان پچاس ہجری میں یزید بن محاویہ بلاد الروم کے حملے میں شریک ہوا یہاں تک کہ قسطنطنیہ پہنچ گیا ایک قول کے مطابق پچاس ہجری میں روم پر ہونے والے حملے میں یزید شامل ہوا عمدت القاری میں اللام بدر الدین العینی لکھتے ہیں قوله فی غزوط وکانت فی سنت خمسین ووصلو فی تلق الغزوط الى القسطنطنینیہ وحاصروها قوله ویزید ابن معاویت علیہم ای والحال ان یزید ابن معاویت ابن ابی سفیانہ کہ یزید کے قسطنطنیہ پر حملے کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ غزوہ پچاس حجری میں ہوا مسلمان اس غزوے میں قسطنطنیہ تک پہنچے اور اس کا محاصرہ کیا جبکہ یزید بن معاویہ اپنے والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جانب سے ان کا سپہ سالار تھا یزید باون حجری میں قسطنطنیہ کی جنگ میں شریق رہا اس قول کو ترجیح دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ صحیح ترین قول یہی ہے کہ سن باون حجری میں قسطنطنیہ پر ہونے والے حملے میں یزید بن معاویہ شامل تھا ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سن پچپن حجری میں یزید کو قسطنطنیہ پر لشکر کشی کے لئے روانہ کیا جیسا کہ امام ابن عساکر، ذہبی، ابن کسیر اور ابن حجر الاسقلانی بیان کرتے ہیں سعید بن عبدالعزیز اغزا معاویہ تو معاویہ تو ابنت یزیدہ سنہ تخمس وخمسینہ فی البری والبہری سعید بن عبدالعزیز بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سن پچپن حجری میں اپنے بیٹے یزید کو بری اور بہری جنگ کے لئے بھیجا یہاں تک کہ اس نے اپنے لشکر کے ساتھ خلیج کو عبور کر لیا اس نے اہل قسطنطنیہ کے ساتھ شہر کے دروازے پر لڑائی کی اس کے بعد وہ واپس لوٹ آیا ان چار اقوال میں کسی بھی قول کو راجے مان لیا جائے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یزید قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے پہلے لشکر میں شریک رہا ہو کیونکہ ان حملوں سے پہلے قسطنطنیہ پر متعدد بار حملے ہو چکے تھے یزید کی شرکت سے متعلق مذکورہ چار اقوال میں سنین کے اعتبار سے پہلا قول ان پچاس جلی کا ہے جبکہ اس سے پہلے بتی سجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور تیرتالی سجری میں حضرت بسر بن ارتات رضی اللہ عنہ چموالی سجری یا چھینالی سجری میں حضرت عبد الرحمن بن خالد کی سپہ سالاری میں حملہ کیا گیا اور اس حملے میں یزید کے شریک ہونے کا ذکر کتب رجال و کتب تاریخ میں کہیں نہیں ملتا لہذا یہ کہنا کہ حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید کے قیادت والی لشکر میں یزید بھی شریک تھا اور بشارت کا مستحق ہے کتب رجال اور کتب تاریخ میں اس بات کی تائید نہیں ملتی بلکہ کتب رجال اور کتب تاریخ کا تطبع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات منگھڑت ہے کتب تاریخ میں کسی سراحت کے بغیر ان باتوں کا ماننا اسلامی تاریخ کو مسک کرنے کے مترادف ہیں ایک اشکال اور اس کا جواب گدشتہ صفحات میں تیسرے حملے کے زیل میں سنے نبی دعوت کی روایت بیان کی گئی ہیں اس میں ابو عمران کہتے ہیں کہ حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کسی ایک گزوے میں شریک نہیں ہوئے بلکہ آپ اپنے وصال تک مسلسل جہاد کرتے رہے ہیں اس سے قسطنطنیہ کے معارکے میں حضرت عبد الرحمن بن خالد کے لشکر میں یزید کے شریک ہونے کا گمان ہو سکتا ہے لیکن یہ اس لئے درست نہیں ہے کہ حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کا وصال حضرت عبد الرحمن بن خالد کے معارکے میں نہیں ہوا بلکہ حضرت عبد الرحمن بن خالد نے چمالی سجری یا چھالی سجری میں معارکہ قسطنطنیہ میں اسلامی لشکر کی قیادت کی چھالی سجری یا سہتالی سجری میں ان کا وصال ہوا اور اس کے بعد بھی قسطنطنیہ پر حملے ہوئے ان پچاس ہجری میں حضرت سفیان بن عوف رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اور باون ہجری میں یزید بن معاویہ کی سرکردگی میں حملہ ہوا حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمن بن خالد کے وصال کے بعد والے ان دونوں حملوں میں شریک رہے پھر باون ہجری کے حملے کے موقع پر ان کا وصال ہوا باون ہجری کا لشکر یزید کی سرکردگی میں تھا اور یہ وحی لشکر ہے جس کا ذکر صحیح بخاری کی درجہ زیل روایت میں ہوا ہے قال محمود بن ربیع محمود بن ربیع فحدستوها قوماً فیہم ابو عیوب رضی اللہ عنہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی غزوتی اللہ تی توفیہ فیہا ویزید بن معاویہ تا علیہم بی ارض الرومی محمود بن ربیع کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث ان لوگوں سے بیان کی جن میں صحابی رسول حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے اپنے اس غزوے میں جس میں ان کی وفات ہوئی تھی جبکہ یزید بن معاویہ سرزمین روم میں اس لشکر کا سپہ سالار تھا سنن نبی دعوت کی روایت کے مطابق قسطنطنیہ کے معارکے میں حضرت عبد الرحمن بن خالد کا امیر ہونا اور چھینالیس ہجری یا سیتالیس ہجری میں ان کا وصال فرمانا ان پچاس ہجری باون ہجری کے حملوں میں حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ عنہ کا شرکت کرنا اور باون ہجری میں وصال فرمانا اور آپ کے وصال والے غزوے میں یزید کا شریک رہنا ان تمام تفصیلات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یزید چھینالیس ہجری میں حضرت عبد الرحمن بن خالد کے غزوے میں شریک نہیں رہا اس سے ثابت ہو چکا کہ قسطنطنیہ کے جس معارکے میں یزید نے شرکت کی وہ پہلا معارکہ نہیں تھا بلکہ اس سے پہلے بتیس ہجری اور تیرتالی سجری اور چھینالی سجری میں قسطنطنیہ پر متعدد حملے ہو چکے تھے جب وہ پہلے لشکر میں شریک نہیں تھا تو حدیث مبارک میں مذکور بشارت کا مجداق بھی نہیں ٹھائرتا اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کل جیشن یعنی مدینہ قیسرہ پر حملہ کرنے والا ہر لشکر بخشا ہوا ہے بلکہ فرمایا اول جیشن یعنی مدینہ قیسر پر حملہ کرنے والا پہلا لشکر بخشا ہوا ہے یزید کا قسطنطنیہ کی طرف جانے والے لشکر کے ساتھ جانے سے انکار اگر کوئی اسی موقف پر قائم رہنا چاہے کہ سن پچاس ہجری کا لشکر ہی مراد لینا ہے جس میں یزید گیا تو اس حوالے سے کتب میں یہ وضاحت بھی موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پچاس ہجری میں قسطنطنیہ کے لیے جو لشکر تشکیل دیا اس کا کمانڈر حضرت صفیان بن حوف رضی اللہ عنہ کو بنایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو شلشکر کے ساتھ جانے کا حکم دیا لیکن یزید نے صاف انکار کر دیا تاریخی حقائق سے ثابت ہے کہ یزید اس معارکے میں بھی بردہ ورغبت شریک نہیں ہوا بلکہ اپنے والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کر زبردستی شریک کروایا جیسا کہ القامل في تاریخ اور تاریخ ابن خلدون میں ذکر غزوة القسطنطینیہ في هذه سنة وقیل سنة خمسین سیر معاویہ جیشا کثیفا الى بلاد الروم للغزات وجعل عليهم سفیان بن عوف وامر ابنه یزید بالغزات معهم فتثاقل واعتل فامسک عنه ابوه فاصاب الناس في غزاتهم جوع ومرض شديد فانشع یزید يقول ما نبالی بما لاقت جموعهم بالفرق قدونت من حم ومن موم اذا تکعت على الانماط مرتفعا بدیر مران عندی ام قلثوم کہ اس سال میں غزوة قسطنطنیہ کا ذکر بیان کیا جاتا ہے کہ سن پچاس سجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر جرار جنگ کے لئے روم کی جانب روانہ کیا حضرت صفیان بن عوف رضی اللہ عنہ کو اس لشکر کا سپہزالار بنایا اور یزید کو اس لشکر کے ساتھ جانے کا حکم دیا لیکن وہ ہیلے بہانے کرنے لگا وہ بیماری کا بہانہ کر کے لشکر کے ساتھ نہیں گیا اس کے والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسے روک لیا اس سفر میں مجاہدین اسلام خوب بھوک پیاس اور شدت مسائب اور علام سے دوچار ہوئے جب یزید کو یہ خبر پہنچی تو اس نے یہ اشعار کہے فوج پر مقام فرقدونہ میں بخار سرسام اور دیگر جو مسائب اور علام آئے مجھے ان کی ذرہ بھر پرواں ہیں میں مقام دیر مران میں نفیس قارینوں پر بیٹھا ہوا ہوں اور میری بیوی امی کلسوم میرے ہم نشین ہیں کس قدر تعجب کی بات ہے کہ کچھ لوگ یزید بدبخت کو جنت میں داخل کرنے کے لیے بے قرار و مسترب ہیں اور جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ وہ بخشے ہوئے لشکر میں شامل تھا جبکہ حال یہ ہے کہ یزید نے اس پچاس ہجری والے لشکر کے ساتھ بھی قسطنطنیہ جانے سے انکار کر دیا تھا یعنی وہ اس لشکر کے ساتھ گیا ہی نہیں کافی عرصے بعد خبر آئیں کہ خبریں آئیں کہ ادھر حالات بہت خراب ہیں مجاہدین شدید قسم پرسی کے عالم میں ہیں اور وہاں وبائی امراض پھیل گئے ہیں جبکہ ادھر یزید عیش و عشرت میں مست اور مدہوش تھا یہ ہے یزید کا لشکر قسطنطنیہ میں شرکت کا فسانہ علامہ بدر الدین العنی نے عمدت القاری کتاب الجہاد و سیر میں بھی اسی طرح بیان کیا ہے عمدت القاری و القامل فی التاریخ میں مذکور اس تفصیل سے یزید کا کردار معلوم ہوتا ہے کہ یزید نے جہاد میں جانے سے بچنے کے لئے بیماری کا بہانہ کیا جب مجاہدین کو مسائب و علام نے آن لیا اور وہ مختلف وبائی امراض کا شکار ہوئے تو اس نے ان کی تکالیف اور شدائط پر ادھار مسررت کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی مصیبت پر خوشی کا ادھار کرنے سے منع فرمایا ہے امام ترمیدی اور بیحقی نے روایت کیا ہے حضرت اواثلہ بن اسقع رضی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تدھرش شماتت الیخی کا فیرحمہ اللہ ویبتلی گا تم اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا ادھار مت کرو ورنہ اللہ تعالی اس پر رحم فرمائے گا اور تمہیں اس مصیبت میں مبتلا کر دے گا یزید نے جہاد میں جانے سے انکار کر کے اپنے والد کے حکم کی نافرمانی کی اور گناہ کبیرہ کا مرتقب ہوا صحت مند ہونے کے باوجود جہاد میں شرکت نہ کرنے کے لئے بیماری کا بہانہ کیا یہ جھوٹ اور دروگ گوئی ہے بعد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے قسم دے کر جانے کا حکم فرمایا تو بادل نخواستہ بادل نخواستہ جنگ میں شریک ہوا اس طرح مجبوری کی حالت میں نہ چاہتے ہوئے جہاد میں شریک ہونے سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ اس عمل پر اسے ثواب حاصل ہوگا جبکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے بے شک عمال کا مدار نیتوں پر ہے اللہ مبدردین العینی فرماتے ہیں اس میں یزید کی کون سی فضیلت ہے جبکہ بامر مجبوری جانے کی حالت مشہور ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بطور سزا یزید کو قسطنطنیہ بھیجا تھا جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خبر پہنچی کہ ایک تو یزید جہاد میں شریک نہیں ہوا اور دوسرا یہ مزاج اسلام کے خلاف شیر کہتا تھا پھرتا ہے تو انہوں نے فرمایا خدا کی قسم اب میں تمہیں سزا کے طور پر قسطنطنیہ بھیجوں گا تاکہ جو تکالیف اور دکھ انہیں پہنچے ہیں وہ تمہیں بھی ملے یوں انہوں نے سزا کے طور پر یزید کو چنگ میں بھیجا مورقین لکھتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شعرہ فاقسم علیہ لیلحقن بسفیان الارض الرومی لیصیبہ معصاب الناس فسارہ ومعہ جمعہ کثیر اضافہم علیہ ابوہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک اس کی بےہودہ قسم کی شاعری پہنچی تو انہوں نے یہ قسم کھائی کہ یزید ضرور بی ضرور سرزمین روم پر سفیان بن ععف سے جا ملے گا تاکہ اسے بھی وہی مسائب و علام محسوس ہو جو دیگر لوگوں کو پہنچے ہیں یزید وہاں گیا اور اس کے ساتھ لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا جو اس کے والد نے اس کے حمرات بھیجا تھا حیرت ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے تو یزید کو سزا کے طور پر بھیجا اور لوگوں نے اسے پکڑ کر جنت میں ڈال دیا جسے سزا کے طور پر بھیجا جائے وہ کیسے بخشش و مغفرت کا حقدار ٹھہرے گا اس کے سر پر جنت کا تاج کیسے سجائے جا سکتا ہے حدیث قسطنطنیہ کا حقیقی مصداق سلطان محمد الفاتح جن کی وفات چودہ سو اکیاسی اسوی ہے گدشتہ صفحات میں بیان کردہ صحیح البخاری کی روایت اجمال ہے اجمال ہے اس کی تفصیل مصند احمد بن انبل میں مروی ایک حدیث مبارک میں ملتی ہے اس کے مطابق قسطنطنیہ کو فتح کرنے والے امیر الاشکر کو یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ وفاتح بھی باکمال ہوگا اور وفاتح بھی باکمال ہوگی مصند احمد بن انبل کی روایت کے الفاظ ہے عبداللہ بن بشر الخسامی عنا بیہ انہو سمیع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقولو لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْتُنْتِنِيَّ فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ جَا ذَلِكَ الْجَيْشِ عبداللہ بن بشر الخسامی اپنے والد حضرت بشر خسامی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قسطنطنیہ ضرور فتح ہوگا اس کا امیر بہترین امیر ہوگا اور وہ لشکر بہترین لشکر ہوگا اس کے بعد راوی بیان کرتے ہیں فَدَعَانِ مَسْلَمَةُ بِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ فَسَعَلَنِي فَحَدَّتُوا فَغَذَاءَ الْقُسْتُنْتِنِيَا کہ مسلمان بن عبد الملک نے مجھے بلوا کر اس کے بارے میں پوچھا تو میں نے انہیں یہ حدیث بیان کی پھر وہ قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوئے یہ دراصل شرح شرح الحدیث بالحدیث کے اصول کے تحت سیل بخاری میں مروی حدیث مبارک کی شرح ہے اس حدیث مبارک میں اول جیشن کے الفاظ وارد ہوئے جبکہ اس حدیث میں سراحتاً فتح قسطنطنیہ کا لفظ آیا ہے مگر مغفرت یا بشارت کی بات نہیں فرمائی گئی تاریخی حقائق سے پتا چلتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے ساتھوے خلیفہ سلطان محمد الفاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا اور انہیں کو مورنخین اور شارحین نے اس حدیث کا مزداق قرار دیا ہے جس میں قسطنطنیہ کو فتح کرنے والے لشکر اور اس کے امیر کی مدح کی گئی ہے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے تاریخ الدولہ العلی دولت العلیہ العثمانیہ میں لکھا ہے کہ السلطان الغازی محمد الثانی الفاتح و فتح القسطنطنیہ ولد هذا سلطان فی رجع بن سنتا سمان امیہ و سلاس و سلاسین من الہجرہ عشرین ابریل سنتا وَهُوَا سَابِعُ سَلَاطِيْنَا سَلَاطِيْنِ حَذِهِ السُّلَالَةِ الْمَمُلُوكِيَا یہ جو عربی بارت میں تاریخ لکھی ہے ہم اس کو اردو میں بیان کریں گے کہ سلطان غازی محمد ثانی فاتح نے محمد ثانی فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا یہ سلطان چھبیس رجب سن آٹھ سو تیتیس ہجری مطابق بیس اپریل چودہ سو انتیس ہسوی کو پیدا ہوا وہ شاہی خاندان میں سے ساتوہ سلطان تھا بے شک قسطنطنیہ کی فتح تاریخ اسلام کا ایک سنہرہ باب ہے اس عظیم فتح کو معرخین عالم نے محض وقت کا اتفاقی حادثہ یا ایک یادگار تاریخی واقعے کے طور سے ہی بیان نہیں کیا ہے بلکہ تاریخ کے عوراق سے ہمیں یہ آگاہی ملتی ہے کہ یہ فتح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارات میں سے ہے اور مذکورہ حدیث مبارک میں بیان کردہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بشارت کی تصدیق ہے جس کی وجہ سے قسطنطنیہ کی فتح ہر بڑے مسلم کمانڈر کی دیرینہ آرزو رہی ہے مگر فتح قسطنطنیہ کی یہ سعادت بیس جماد الاولہ آٹھ سو ستاون حجری مطابق انتیس مئی چودہ سو ترپن اسوی کو سلطان محمد الفاتح کا مقدر ٹھہری فتح کے بعد اس کا نام اسلام بول رکھا گیا جو بعد میں استنبول بنا قسطنطنیہ پر سابقا ہم لوگ کے بارے میں محمد فرید المحامی نے لکھا ہے وَلْنَذْكُرْ هُنَا أَنَّ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ حَاسَرُوا ہم یہاں یہ بھی ذکر کرتے چلیں کہ قسطنطنیہ کی فتح کے لئے ہونے والے آخری حملے سے بھی قبل آخری حملے سے قبل بھی گیارہ مرتبہ مسلمانوں نے اس شہر کا محاصرہ کیا تھا جن میں سے سات مرتبہ اسلام کی پہلی دو صدیوں میں ہی اس کا محاصرہ ہوا تھا اب یہ عنوان ہے کسی بھی عمل میں بشارت مغفرت کے برقرار رہنے کے لئے ضروری ہے کہ بعد ازا کوئی عمل معنی مغفرت صادر نہ ہوا ہو یہ عنوان کو انشاءاللہ اگلی نششت میں ہم بیان کریں گے دعا کرتے ہیں مولا تعالی ہم سب کو قول سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں دورانی درس اگر کوئی لغش یا کوتائی ہوئی ہو تو مولا تعالی اسے معافتہ فرمائیں استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ وصل اللہ تعالی وسلم علی خید خلقی سیدنا ونبینا محمد وعالی واصحابی اجمعین برحمتکا یا رحم الرحمن الرحمن والحمد للہ رب العالمین